بلکل بلائنڈ مرڈر تھا اس میں کوئی کلو نہیں تھا سیوائے اس کے کہ ایک کال ہوئی ہوئی تھی جس میں رائٹ بک ہوئی ہوئی تھی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اگواہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے پتوگی سے اس کی لاش برامت ہوتی ہے علی رضا صاحب یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ بتائیے گا اس کا نام چاہتا تھا ٹیکسی ڈرائیور کا اور کس نے رائٹ بک کروائی مقصد کیا تھا ملزیمان کا اس کو قتل کرنے کے پیچھے یہ بڑا انفرچنیٹک انسیڈنٹ ہوا ہمارے ایک بڑے ایمپورٹنٹ عالم ہیں شکیلو ریمان صاحب اور ان کا یہ بیٹا تھا عبدالر ایمان شادی شدہ تھا دو اس کے بچے تھے یہ بڑا ایک ایمانداری والا کام یہی اوبر ٹائپ چلاتا ہے انہوں نے بقیدہ رائٹ بک کی انہوں نے پلان کیا کہ ہم اس کو اقواہ کریں گے گاڑی لے کے جائیں گے پھر الٹیمیلی اس سے گاڑی چھینیں گے تو پورا پلان کیا یہ چار لوگ ہیں بیسے کلی ایک مکینک ہے جو کہ گاڑی کو ٹیمپر ویمپر کرتا ہے اور ایک لڑکی شامل ہے اس میں اور دو لڑکی ہیں جو کہ گاڑی الٹیمیلی پک کرتے ہیں انہوں نے یہاں سے رائٹ بک کروائی رائٹ بک کروانے کے بعد یہ یہاں سے جاتے ہیں پتو کی جا کے اس لڑکے کا مرڈر کرتے ہیں اور مرڈر کرنے کے بعد اس کو لاش اس کی کہتوں میں پھینکتے ہیں اور گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں بلکل بلائنڈ مرڈر تھا اور اس میں کوئی کلو نہیں تھا سیوائے اس کے کہ ایک کال ہوئی ہوئی تھی جس میں رائٹ بک ہوئی ہوئی تھی بلائنڈ ہونے کے وجہ سے ہم نے ساری اپنی ٹیکنالوجی اور تمام امنیٹیمیشن میں لگا کے اس پر کام شروع کیا اسے ایک کال کو ٹریس کرتے کرتے ہیں ہم الٹی ملین تک پہنچے ہیں پھر ان میں یہ دو شیخ اپورے گرانے والے ہیں ایک جو ہے وہ ادھر کا ہے پتوکی کا رہنے والا ہے تو یہ آپس میں سارے گھینگ اپ ہوئے ہوئے تھے پھر ہم نے ان سب کو ریس کیا گاڑی کو ریکاور کیا ان سے ویپن برامت کیا گاڑی کونسی تھی جو اس لڑکے سے چھینی گئے مقتول سے اور قتل کس طرح کیا کوئی تیز دھارالہ یوز ہوا فائر کیے کیسے کیا بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ بتاتے ہیں انہوں نے پلان جب مارنے کا کیا تو انہوں نے ایک نے دوسرے کو کہا تم مار اس نے کہا تم مار آلٹی میلی وہ دوسرے نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں مارنا آلٹی میلی یہ جو احمد آیش ہے اس کا نام اس نے پھر اس کو شوٹ کیا پسٹل سے اس کو فائر مارا سر میں فائر مارا جس سے یہ بچارہ مرا ہے اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ پہلے بھی اس طرح رائٹ بوک کروا کے لوگوں سے گاڑیاں چھیندے تھے یا پہلی دفعہ انہوں نے یہ حرکت کیا یہ پہلے گاڑیاں پک کرتے تھے پک مین چوری کرتے تھے کس طرح اسی طرح رائٹ بوک کر رہا سنیچ نہیں کرتے تھے چوری کرتے تھے اس کے انکبر مقدمے ہیں پرانہ ریکارڈ ہے یہ چلان بھی ہوئے پولیس نے پکڑا بھی لیکن نلٹی مل لی جیسے ہوتا ہے کہ پھر چھوٹ کے آگئے اور آ کے پھر انہوں نے ابھی یہ سنیچنگ کا یہ پہلا انسیڈنٹ تھا اس مینوں نے بقیادہ سنیچ کیا یعنی کہ لے کے گئے اور گاڑی بندہ مار کے لے کے چلے گئے تو یہ واردات انہوں نے اس نویت کی پہلی کی ہے یہ واقعہ جب پیش آیا تو پولیس کو کتنے دن لگے اور کتنی جدو جہد کرنی پڑی ان تک پہنچنے کے لیے یہ نائنٹیتھ فیبرری کا بک ہوا ہے انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ والا جس دن ہمیں پتا چلا کہ گاڑی گئی ہے اور بندہ مرڈر ہو گیا اور ہم نے الحمدللہ within 4 days 23rd فیبرری کو چیزیں کافیہ تک مل گئیں اور 24 تک ہم نے بندے بھی بکڑ لیے تھے اچھا ملزمان جب آپ لوگوں نے گرفتار کیے تو کیا انہوں نے تفتیش میں بتایا کہ مقصد پیچھے جا تھا جس طرح گاڑی رائٹ بک کروای تو پہلے سے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا تھا جو اس دفعہ ہم رائٹ بک کروا رہے ہیں اس سے ہم نے گاڑی چھیننی ہے اس کو بیج دینا جو بھی کرنا ہے یہ ان کا پلان یہی تھا کہ ہم لے کے جائیں گے اور ہم گاڑی اس سے چھیننیں گے